آج کا جو وچن میں نے ان لوگوں کے لیے لیا ہے جو کئی سالوں سے پربھو میں ہیں ایسے کئی مسیح ہیں جو کتنے سالوں سے پربھو میں ہیں آتے ہیں وچن بھی جانتے ہیں ایشو مسیح کو بھی جانتے ہیں داندشانش بھی دیتے ہیں لیکن پھر کبھی ان کی اچھاں اگر پوری نہیں ہوتی ہیں ان کی ضرورتیں اگر پوری نہیں ہوتی ہیں تو وہ سلولی سلولی دور ہو جاتے ہیں ایشو سے دور ہو جاتے ہیں کئی مسیح ہیں آپ ان کو جانتے ہوں گے کئی مسیح گھر میں بیٹھے ہیں جو دور ہو گئے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی ہمیں یہ نہیں ملا ہم نے پراتنہ کتنے سالوں سے کی اور ہماری پراتنہوں کو پورا نہیں کیا اور ان کے من میں شیطان کا ٹھوڑتا لے کے راتا ہے اور وہ آئس آئس سا دور ہو جاتے ہیں آج یہ بچن ان کے لیے ہے اگر آپ کے من میں ایسا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پراتنہیں کر رہے ہیں اگر آپ کی کوئی ایسی پراتنہیں جو آپ کتنے دنوں سے کر رہے ہیں اور وہ نہیں سنی جاری آپ وہ نہیں پوری ہو رہی ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں میں غلط تو نہیں آگئی ہوں کہیں میں غلط پراتنہ تو نہیں کر رہی ہوں کیا آپ ربو میری پراتنہ کو سن رہا ہے کیا ایشو مسیح میری پراتنہ کو پورا کرے گا میری بہن میں آپ کو بتاؤں وہ سامرتھی پتہ ہے سورگ اور دھرتی کو بنانے والا پربو ہے وہ اس کے لئے کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ کو آپ سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ اپنے آپ سے اتنا پیار نہیں کرتے ہیں جتنا وہ آپ سے پیار کرتا ہے اس لئے اس نے اپنے اکلوتے پتر کو دے دیا کسے دے دیا ہی میں بڑی بیٹے رومیو آٹکہ 32 اکلوتے پتر کو اس نے آپ کے لئے دے دیا کس کے لئے دیا تاکہ آپ کو سکھ بھوکیں تاکہ آپ آشیش پائیں رومیو آٹکہ 32 کا کہتا ہے جس نے اپنے نجھ پتر کو بھی نہیں رکھ چھوڑا جس نے اپنے نجھ پتر کو بھی نہ رکھ چھوڑا پرنتو اسے ہم سب کے لئے دے دیا وہ اس کے ساتھ ہمیں اور سب کچھ کیوں نہ دے گا ایمین اس وچن کو آپ نے کئی بار سنو ہوگا اس وچن کو آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا لیکن آج میں آپ کو اس وچن سے ملواتا ہوں ملنا چاہیں گے آپ اس وچن سے ملنا چاہیں گے ہالیلویہ وہ کیا کہتا ہے دیکھئے جب آپ پرمیشور کو اپنا بہومول لے پیسہ دیتے ہیں جب آپ پرمیشور کو اپنا بہومول لے بلد دیتے ہیں آپ کو بتا ہے پرمیشور صرف ان آشیشوں کو ہی آپ کو نہیں دیتا ہے ہلو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ دوسری طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جب ابراہیم نے عصاق کو دیا پرمیشور نے کہا آپ نے عصاق کو بیٹے کو دے اکلوتا پودر جس کو تُو پریم کرتا ہے اسپیسیفک اس نے کہا جس سے تُو پریم کرتا ہے جو اکلوتا ہے اس کو مجھے دے ہلیلویہ جب ابراہیم نے عصاق کو دیا تو پرمیشور نے صرف عصاق ہی واپس نہیں کیا ایمین اس کے ساتھ کیا 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 اس کو عد بھداشیشوں سے بھڑ دیا اس کی جاتی کو مہان کیا اس کے ونش کو بڑا کیا اسے جو جڑ جائیں گے ان کے لئے پردگیائیں دیں پریسالورٹ جب آپ آپ اپنا بہمولی سمیں ایشو کو دیتے ہیں جب آپ اپنا بہمولی پیسہ ایشو کو دیتے ہیں جب آپ اپنی بہمولی تاکت ایشو کو دیتے ہیں تو وہ میرے بھائی آپ کو صرف عاشیشیں نہیں دیتا بلکہ عاشیشوں کے ساتھ خود کو آپ کو دیتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وچن کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے دیکھئے میں پڑھتا ہوں ایک منٹ جس نے اپنے نیش پتر کو بھی نہ رکھ شوڑا پرندو اسے ہم سب کے لئے دے دیا وہ اس کے ساتھ کس کے ساتھ اس کے ساتھ ایشو کے ساتھ بولیے ایشو کے ساتھ ایشو کے ساتھ ایمین اس وچن کو سمجھئے وہ اس کے ساتھ ایشو کے ساتھ ہمیں اور سب کچھ کیوں نہیں دے گا جب ہم اپنا بہمولی اس کو دیں گے جب ہم اپنا سروشریش اس کو دیں گے تو وہ صرف ہمیں عاشیشیں نہیں دے گا ان عاشیشوں کے ساتھ ایشو خود آپ کے جیون میں آئے گا ایمین دیکھے دیکھئے دیکھے دیکھئے آپ کا جیون پلٹ جائے گا آپ کیا دیتے نہیں ہیں آپ کو دینا آتا نہیں ہے سروشریش وہ کون ہے سروشریش پریسالورٹ یاکوب نے جب بنیامن کو دیا تو یاکوب نے کہا کہ سروشکتی ایمان پرمیشور مصر کے لوگوں میں تمہارے لیے دیا ڈالے گا سروشکتی ایمان کا مطلب کیا ہے سروشکتی ایمان کو عبرانی بھاشا میں ایل شدوئی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عبرانی بھاشا میں ایل شدوئی اور ایل شدوئی کا مطلب کیا ہے پتہ ہے ماں کے تلی پرمیشور ہلو ارہے پیسالورٹ آپ کا ایشو کون ہے ماں کے تلی پرمیشور ہے وہ ایمان ایک بار اپنا سر اس کی گودی میں رکھ کر دیکھئے آپ کو حساس ہوگا کہ جیسے آپ کی ماں آپ کے سر کو خیزاتی ہے نا جیسے آپ کے ماں آپ کو ویسے ہی آپ کو لگے گا کہ میرا یہاں میرا پتہ میرا ایشو نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا ہوا ہے ایل شدوئی ماں کے تلی پرمیشور ہے ہالیلویہ تو یہاں پر کیا ہے کہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں ہماری پراثنہیں پوری نہیں ہوتی ہیں ہماری پراثنہوں کے اتر میں دیر لگتی ہے ہم کٹھوڑتا کے سنگ پرمیشور کے سامنے آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں 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 ابھی یہ بہت ہو گیا اتنے سالوں سے ہم پراثنہ کر رہے ہیں اتنے سالوں سے ہم پربو کے چرنوں میں آ رہے ہیں لیکن کیا ہے پربو میری پراثنہ کو نہیں سن رہا ہے پربو میری پراثنہ کو جواب نہیں دے رہا ہے ہالیلویہ پریس ایلوٹ کیوں نہیں سن رہا ہے اس کا ریزن کیا ہے کیا وہ بہرہ ہے نہیں ہے اگر آپ پڑھیں گے یہ شایہ 59 کا ایک تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کھولیے گا نہیں پڑیے گا یہ شایہ 59 کا ایک کہ وہ نہ بہرا ہے نہ اس کے ہاتھ چھوٹے ہیں Praise the Lord وہ سب کچھ سن سکتا ہے Amen اس نے سرشتی کی رچنا بنائی کس کے لیے آپ کے لیے Amen اس نے سب کچھ آپ کے لیے کیا ہے کچھ بھی اس نے اپنے لیے نہیں کیا Praise the Lord لیکن ہوتا کیا ہے جب ہم اپنے عدکاروں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں احساب کا نام کتنے سنا ہے احساب کا نام سنا احساب کا نام Praise the Lord احساب جو کہ عیساق کا بیٹا تھا Praise the Lord اور احساب نے کیا کیا کہ وہ پہلا اٹھا تھا اور یاکوب اس کے بعد تھا لیکن احساب نے بائبل بتاتی ہے کہ اس نے تھوڑے سے کھانے کے لیے تھوڑے سے بھوجن کے لیے اپنے عدکار کو بیش دیا کون بچہ بات کر رہا ہے پلیز بچے کو سمجھ لیے بچے کو سمجھ لیے پلیز احساب نے تھوڑے سے کھانے کے لیے اپنے بھوک کے لیے کیا کر دیا ہلو کیا کر دیا اپنے پہلوٹے پن کے عدکار کو بیش دیا پڑھئے ایک دن یاکوب بھوجن کے لیے کچھ ڈال پکا رہا تھا اور احساب جنگل سے تھکا ہوا آیا تب احساب نے یاکوب سے کہا وہ جو لال وستو ہے اسی لال وستو میں سے مجھے کچھ کھلا کیونکہ میں تھکا ہوں اسی کارن اس کارن اس کا نام ایدوم بھی پڑھا یاکوب نے کہا اپنا پہلوٹا کا عدکار آج میرے ہاتھ بیج دے احساب نے کہا دیکھ میں تو ابھی مرنے پر ہوں اسی رہے پہلوٹے کے عدکار سے میرا کیا لاب ہوگا یاکوب نے کہا مجھ سے ابھی شپت کھا اتھا اس نے اس سے شپت کھائی اور اپنا پہلوٹے کا عدکار یاکوب کے ہاتھ بیج ڈالا اس پر یاکوب نے احساب کو روٹی اور پکائی ہوئی مسور کی ڈال دی اور اس نے کھایا پیا اور اٹھ کر چلا گیا یوں احساب نے اپنا پہلوٹے کا عدکار تچھ جانا تچھ جانا پرمیشور کا دیا ہوا وردان جو بھی اچھی چیزیں ہیں یاکوب ایک کا سطرہ کیا کہتا ہے کہ جو بھی اچھی چیزیں ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں کہاں سے ملتی ہیں پرمیشور کی ڈال سے یاکوب ایک کا سطرہ پڑی جلی سے یاکوب ایک کا سطرہ کیونکہ ہر ایک اچھا وردان اور ہر ایک اتمدان اوپر ہی سے ہے پریز او لڑ اور کیا کیا ہے ساہب نے کہ اس دان کو اس عدکار کو اس پہلوٹے پن کو تچھ جانا ایمین آج پرمیشور نے آپ کو چنائے بائبل کہتی ہے کہ تم مجھے نہیں چنتی ہو میں تمہیں چنتا ہوں اور صرف چنتا ہوں چن کر نیوک تکھڑتا ہوں پریز او لڑ پرمیشور نے آپ کو چنائے کیا آپ نے چنائے کو آپ تچھ سمجھتے آپ جانتے ہیں پرمیشور نے آپ کو کیا کیا دیا ہے آپ جانتے ہیں اس سے میں آپ کے پاس کیا عدکار ہے آپ کو پرمیشور نے اپنی دھار مکتہ دیئے آپ کو پرمیشور نے اپنی آتما دیئے آپ کو پرمیشور نے اپنا اترا عدکار دیا ہے اور آپ کو پرمیشور نے اپنا پتر بنایا ہے اپنی پتری بنایا ہے ایمین ہمیں اس چیز کو کبھی نہیں بھولنا ہے سوتے اڑتے بیٹھتے جاگتے ہمیں بتانا ہے اپنے آپ کو کہ میں کون ہوں میں ایشو میں کون ہوں جب تک آپ خود کو نہیں بتائیں گے کہ میں ایشو مسیح میں کون ہوں تب تک آپ ایشو مسیح کے دی ہوئی آشیشوں کو محسوس نہیں کر پائیں گے نہیں محسوس کر پائیں گے ہلو ان آشیشوں کو محسوس نہیں کر پائیں گے آپ یہاں پر احساب نے اس عدکار کو تچھ جانا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے عدکاروں کو یوز کر رہے ہیں کیا آپ اپنے عدکاروں کی قدر کرتے ہیں اور بائبل کہتی ہے کہ جب اس نے تچھ جانا اس کے بعد وہ پوری عمر پرمیشو سے پراتھنا کرتا رہا گڑ گڑا کر عدکار کو مان دیتے ہیں اس کا اپیوک کرتے ہیں عدکاروں کا اپیوک نہیں کر رہے ہیں کرتے ہیں اگر آفیس میں کام کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں کہ کہ جو سنسار کہتا ہے وہ اس پہ چلیں کیا مسیح صرف چرچتہ کی سیمت ہے ہم پرمیشو کی دی ہوئی آشیشوں کو کیوں نہیں لے پا رہے ہیں ہلو کیونکہ ہم ان عدکاروں کا اپیوک نہیں کر پا رہے ہیں ہم پرمیشو کے گھر میں کس سے ملنے آتے ہیں اپنی آشیشوں سے آپ پرمیشو سے ملنے آتے ہیں کتنے لوگ پرمیشو سے ملنے آئے ہیں اور کتنے لوگ آشیشوں سے ملنے آئے ہیں کہ آج جائیں گے اور پاسٹر پراتھرہ کریں گے اور مجھے شنگائی ملے گی اور کتنے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آج مجھے پربو سے ملنا ہے اس کا مک سے نکلے وچن کو سننا ہے میرے لئے اس کی کیا آگ گیا ہے ایمین میرے لئے وہ کیا کہتا ہے مجھے کیا کہتا ہے ایمین ہاللیلویہ ابراہم کے بارے میں آپ نے سنا ابراہم کو پرمیشو نے چنا اپنا بنایا ابراہم کو مطر کہا اس نے اس سے کچھ سپاتا نہیں تھا جب 99 سال کا ابراہم ہوا تو مر میں برش کے پاس بیٹھا ہوا ہے اٹھاروہ پڑی ہے اٹھاروہ ایک سے پانچ پڑی ہے آپ دیکھئے آپ سمجھیں کہ یہ ابراہم کس طریقے سے پرمیشو کی رہا دیکھتا ہے ہم جب پرمیشو میں آتے ہیں تو ہمیں آتمک جیون جینا ہے ہلو ہمیں شاریرک جیون نہیں جینا ہے پھر یہ کیا کہتا ہے ابراہم ممرے کے بانچ رکشوں کے بیچ کڑی دھوپ کے سمیں تمبو کے دوار پر بیٹھا ہوا تھا کڑی دھوپ کس کو پردرشت کرتی ہے آتمک جیون کو دوارہ پڑی ہے بیٹا ابراہم ممرے کے بانچ رکشوں کے بیچ کڑی دھوپ کے سمیں تمبو کے دوار پر بیٹھا ہوا تھا تب یہوہ نے اسے درشن دیا اس نے آنکھ اٹھا کر درشتی کی تو کیا دیکھا کہ تین پورش اس کے سامنے کھڑے ہیں ایمین ایمین ہلو آپ کو پتہ ہے کہ پرمیشور آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پرمیشور آپ سے باتیں کرتا ہے ہیمین ہالیلیہ لیکن آپ پہچان نہیں پاتے ہیں آپ سمجھ نہیں بتا ہے کہ یہ پرمیشور ہے کیوں نہیں کیونکہ آپ آتمک جیون نہیں جینا ہے آپ کڑی دھوپ میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کا انتظار نہیں کر رہے ہیں آپ کو لیے کڑی دھوپ میں سونا ضروری ہے بشرام ضروری ہے آپ کے اندر اس سے ملنے کی پیاس نہیں ہے ابراہیم کے پاس سب پوچھتا پریس اولورٹ وہ کڑی دھوپ میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا اپنے پرمیشور کی اسی لیے اس نے پہچانا ان تین پورشوں کو پتہ پتر پوتر آتما اور ایشو کو پریس اولورٹ کہ آپ ایشو کو پہچانتے ہیں ایشو مسینہ چیلوں سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں چیلوں نے کہا کہ کوئی ایلیا کہتا ہے کوئی نبی کہتا ہے اور کچھ تو تجھے یوہنہ بابتیسوں والے کہتے ہیں ایشو نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو تم مجھے کیا سمجھتے ہو میں کون ہوں کوئی کچھ نہیں بولا پترس نے کہا کہ تُو پرمیشور کا ابھی شکت ہے پریس اولورٹ آج ایشو مسیح آپ سے جاننا چاہتا ہے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ جانتے ہیں ایشو کون ہے کہ ایشو کون ہے ایشو جانتے ہیں آپ کیوں آتے ہیں چرچ آپ جانتے ہیں پریس اولورٹ میرا ایشو کون ہے کیوں اس نے کروز پر بالیدان دیا کیوں اس نے ہاتھوں میں پاپ پیروں میں کیلیں چبھوائیں کیوں اس نے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج رکھوایا میں اسرائیل جا کر آیا ہوں میں نے اس تاج کو دیکھا ہے آپ کو پتا ہے سات آٹھ انچ کی انچ کا جو کانٹا تھا وہ میں نے دیکھا ہے وہاں پر جب ایشو مسیح کو تاج رکھایا وہ کانٹا یہاں سے نکلا اور باہر آ گیا اتنا بڑا کانٹا تھا ان کو چبھویا گیا تھا کیا اس نے کوئی پاپ کیا تھا نہیں کیا تھا میرے اور آپ کے پاپوں کو اس نے اپنے اوپر لیا پریس اولورٹ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ایشو آپ سے کتنا پریم کرتا ہے کہ آپ کی ماں آپ کا پتا آپ کا پتی آپ کے بچے آپ کے لئے مر سکتے ہیں کوئی نہیں مر سکتا ہے لیکن ایشو مسیح نے مر کر بتایا کیونکہ وہ سچا پربو ہے وہ جیویت پرمیشور ہے وہ ہے اور آنے والا ہے ہمیں اس کی رہا دیکھنی ہے جو میرے لئے مرا اور مر کے زندہ ہو گیا ہمیں اس کے لئے دھوپ میں رہنا ہے بھوکا رہنا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ میرا ایشو کیا کہتا ہے میرے لئے میرا ایشو کو کیا چاہیے مجھ سے ابراہیم بیٹھا ہوا تھا کڑی دھوپ میں انتظار کر رہا تھا آگے پڑی یہ بیٹا جب اس نے دیکھا جب اس نے انہیں دیکھا تو وہ ان سے بھیٹ کرنے کے لئے تمبو کے دوار سے دوڑا اور بھومی پر گر کر دنڈوت کی اور کہنے لگا ہے پربو یدی مجھ پر تیری انگرہ کی درشتی ہے تو میں ونتی کرتا ہوں کہ اپنے داس کے پاس سے چلے نہ جانا میں تھوڑا سا جل لاتا ہوں اور آپ اپنے پاؤ دھو کر اس ورکش کے نیچے وشرام کریں اور پھر میں ایک تکڑا روٹی لے آؤ اور اس سے آپ اپنے جیو کو ترپت کریں اور اس کے پشتات آگے بڑھیں کیونکہ آپ اپنے داس کے پاس اسی لئے پدھارے ہیں انہوں نے کہا جیسا تو کہتا ہے ویسا ہی کر ایمین ایمین حالیلویہ ریس اللہ یہ ہے ابراہیم اسی لئے ابراہیم کو پڑھو اپنا مطر کہتا ہے پہنس اللہ کیا اس کے بچہ تھا وہ اپنی پرومیسنگ لینڈ میں تمبو میں رہ رہا تھا جو وہ پیتتر سال کا تھا پرمیشن نے اسے کہا تھا کہ میں تجھے بچہ دوں گا آج وہ 99 سال کا اس کو بچہ تھا نہیں تھا اس کی بیوی بوڑی ہو گئی تھی کہاں تھی تمبو کے اندر لیکن جیسے اس نے پرومیسنگ کو دیکھا اس نے کیا کہا پانچ نہ پڑھئی ہے پھر میں ایک ٹکڑا روٹی لے آؤں اور اس سے آپ اپنے جیو کو ٹرپت کریں بولیے ٹرپت کریں زور سے بولیے ٹرپت کریں ٹرپت کریں کہ آپ پرومیسنگ کو ٹرپت کر سکتے ہیں ہلو آپ سے سوال بوچھ رہا ہوں کیا آپ پرومیسنگ کو ٹرپت کر سکتے ہیں جو بھرمان کا رچہیتہ ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے کیا آپ اس کو سیٹسوائی کریں گے ہیمین میرے اور آپ کی حقاد ہے کہ میں اپنے پرومیسنگ کو ٹرپت کروں ہیمین اس نے پرومیسنگ کو دیکھا اس نے دیکھا پتا پتر پفتر آتما ایشو کو دیکھا وہ دوڑ کے ان کے پیروں میں گیا اس نے نہیں کہا کہ مجھے بچہ چاہیے اس نے کہا کہ میں تجھے ٹرپت کروں ہاللویہ رہزالورٹ جس دن آپ کی یہ بھاونہ ہوگے کہ میں اپنے پرومیسنگ کے لئے کیا کروں میں اپنے ایشو کے لئے کیا کروں یہ تو مجھے جیون ملا ہے اس کا میں پرومیسنگ کے لئے کیا کروں جس دن آپ کے لئے بوجھ ہوگا جس دن آپ کے لئے سمرپن ہوگا میں سچ کہہ رہا ہوں پرومیسنگ آپ کے سنگھ آکے رہے گا حالیلویہ ابراہیم کیا کہتا ہے میں آپ کو ترپت کروں وہ کچھ نہیں مانگ رہا ہے پچھے سال ہو گئے اس نے کہا نہیں پچھے سال پرمو تُو نے پچھے سال مجھے کہا تھا بچہ ہو گیا ابھی بڑا ہو گیا ہوں میری بیوی بڑی ہو گئی ہے اس نے نہیں مانگا کیونکہ اس نے اس کو پا لیا تھا آپ کیوں مانگتے ہیں کیونکہ آپ نے پربو کو پایا نہیں ہے جس دن آپ پربو کو پا لیں گے نا اس دن آپ کی صرف ایک ہی اچھا ہوگی کہ میرا پربو میرا عیشو مجھ سے دور نہ جائے آپ کچھ نہیں مانگیں گے کچھ نہیں مانگیں گے کیونکہ کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے بڑھ کر ہے ہماری اچھا ہم اچھے کہ میرا عیشو میرے پاس رہے میری عیشو کی ہاتما مجھ میں رہے پربو کی اگوائی میں میں اپنے جیون کو بتاؤں میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو پرمیشن کی درشتی میں گلت ہے نہیں مجھے کوئی ایسا سنسار کا سکھ نہیں چاہیے جو مجھے بھلے ہی آپ چلے جائیں آپ میری طرف نہ دیکھیں ایمین اُس کا مقصد ہی کچھ اور ہے ہمیں اس مقصد کو سمجھنا ہے ہمارا مقصد غلط ہے یہ چرچ میں آنے کا ہم چرچ میں پربو کو سٹیسفائی کرنے نہیں آرہے ہیں ہم چرچ میں خود کو سٹیسفائی کرنے کے لیے آرہے ہیں ہمیں اپنے مقصد کو چینج کرنا پڑے گا میرا عدیش کیا ہے جیون میں اگر آپ اپنے عدیش کو بھول جائیں گے شیطان آپ کے جیون میں کام کرے گا اپنے عدیش کو مت بھولیے تو ترپت ہو جائے اس کے بعد تو چلا جائے تو اپنے کام کر کہیں بھی چلا جائے اور پربو کیا کہتے ہیں دیکھیں دھیان دیجئے دھیان دیجئے جیسا تُو نے کہا ہے ویسا ہی کر ہلو جیسا تُو نے کہا ہے ویسا ہی کر آپ کو پتا ہے ہم جب پربو میں آتے ہیں نا اور ہمیں کوئی عشیش ملتا ہے ہم بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں میں یہ کروں گا میں پربو کے وچنوں پر چلوں گا میں آتماوں کو لاؤں گا میرا جیون پربو کا ہے ہم بولتے بہت کچھ ہیں کرتے ویسا نہیں ہیں ہلو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیا آپ جیسا بولتے ہیں ویسا کرتے ہیں ہم بھاوناوں میں بہت کر بہت کچھ کرتے ہیں بھاوناوں میں بہت کر پترس نے کہا ارے عشو میں تیرے لئے مر جاؤں گا تو کیا کہتا عشو تو چلنے کی بات کر رہا ہے ارے میں تیرے لئے جان دے دوں گا عشو کہتا ہے آج ہی رات تو مرگے کی بانگ دینے سے پہلے تین بار میرا انکار کرے گا پربو آپ کو آپ سے زیادہ جانتا ہے ایمین آپ نہیں جانتے آپ نہیں جانتے کہ اگلے پہلا آپ کیا بولیں گے آپ نہیں جانتے کیونکہ پربو جانتا ہے اس لئے اپنے آدھیکاروں کا اپیوگ کریے جب آپ اپنے آدھیکاروں کا اپیوگ کریں گے تو ہی آپ پرمیشر کے ابھیشیک کو پہچان پائیں گے ہو سکتا ہے آپ کی پراتھنا ہے دیر سے سن رہی ہیں پرمیشر لیکن آپ اس وچن کا وشواس کریں جو پرمیشر نے کہا ہے ایرمیہ 29 کا 11 کہ پرمیشر کی یوشنائی یہ ہیں پرمیشر کی وانی یہ ہیں کہ پرمیشر جو یوشنائی بناتا ہے وہ ہمارے لئے ہانی کی نہیں ہے وہ لاب کی ہے there's a lot آپ اپنے اگر جیون میں دکھ پانے ہیں تو اس کے گلتی آپ کی ہے پرمیشر کی نہیں ہے نہیں ہے پرمیشر کی کیونکہ آپ پرمیشر کی انسار نہیں چل رہے ہیں آپ اپنے آدھیکاروں کا اپیوگ نہیں کر رہے ہیں اپنے آدھیکاروں کا نظر اندرز اندرز مت کریے ہم کئی بار پرمیشر کو تھٹے میں اڑاتے ہیں اور اپنی گلتی دوسروں پر لاتے ہیں آپ کو پتا ہے اگر پرمیشر دھیان دیجئے میری طرف آپ کو پتا نہیں ہے کہ مسیح جیون کیسے جیا جاتا ہے آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ پرمیشر کام کیسے کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جیون میں چننو چمتکار اگر آپ کی بیماریاں ٹھیک ہو رہی ہیں تب ہی پرمیشر کام کرتا ہے نہیں پرمیشر نے ان اندکار کی شکتیوں کو آپ پر اٹیک کرنے سے روکا ہوا ہے روکا ہوا ہے آپ نہیں جانتے ہیں ہمارا ملیود کس سے ہے ماس اور لہو سے نہیں ہے ایفیسیو چھے کا بارہ کیا کہتا ہے کہ میرا ملیود کس سے ہے ماس اور لہو سے نہیں ہے اندکار کی ان شکتیوں سے ہے جو آکاش میں ہے پریسہ لوٹ آپ کو پتا ہے جب آپ پربو میں رہتے ہیں جب آپ پرمیشر کی چرنوں میں رہتے ہیں جب پرمیشر کی چھتر چھایا آپ کے اوپر رہتی ہے تو آپ کے جیون میں عدبد آشیشیں بہتی ہیں آپ کے بچوں میں عدبد آشیشیں بہتی ہیں آپ کا سنپک اچھے لوگوں سے ہوتا ہے آپ جب بیجنس کرتے ہیں اچھے لوگ آپ کو مل رہے ہیں یہ آپ کی طرف سے نہیں مل رہا ہے اگر آپ سمجھے یہ آپ کی وجہ سے آپ کی محنت کی وجہ سے کہ میں نے فون کیا اور اس کو بلایا اور اس سے لیا نہیں 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 یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے یہ پربو کی دیا ہے یہ پربو کی کرپا ہے یہ پربو کی کرپا ہے آج جو پرمیشر نے آج جو میرا من کلیسی آنے کا کرتا ہے میرا من بھائبل پڑھنے کا کرتا ہے میرا من پراتھنا کرنے کا کرتا ہے تو یہ سمجھئے اس کی کرپا ہے جس دن اس کی کرپا ہٹ گئی اس دن آپ کے اندر کٹھوڑتا آجائے گی اس دن آپ چرچ کی برائی کریں گے اس دن آپ کو چرچ اچھا نہیں لگے گا آپ کو پتہاں سچے گیان کی شکتی کیا ہے ایک سچے گیان کی شکتی کیا ہے کوئی بتائے گا آپ کے پاس غیر گیان ہے وہ گیان کیا بتاتا ہے ایک سچا گیان آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو جیون میں کیا نہیں کرنا ہے بائبل آپ کو کیا بتاتی ہے کہ آپ کو سنسار میں کیا نہیں کرنا ہے ایمین صحیح گیان آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ آپ کو کیسے جیون جینا ہے ایسا آپ نے جب پرمیشر کے عدکار کو بیش دیا جب اپنے پیلوٹے پن کے عدکار کو بیش دیا تو وہ پرمیشر کی مہیمہ سے رہیت ہو گیا اور جب اس نے دیکھا کہ یاکوب کو ایساک نے اور ربکہ نے پدن آرام بھیجائے پدن آرام بھیجائے تاکہ وہاں پر جا کر کوئی اچھی یہودی لڑکی سے اس کی شادی ہو جائے تو کیا کیا اس نے جنیسیس اٹھائیس چھے سات آٹھ جنیسیس اٹھائیس چھے سات آٹھ کیا کیا اس نے جب ایساک نے یاکوب کو آشیرواد دے کر پردن آرام بھیج دیا کہ وہ وہی سے پتنی لائے اور اس کو آشیرواد دینے کے سمئے یہ آگیا بھی دی تو کسی کنانی لڑکی سے بیوان کر لینا اور یاکوب ماتا پتا کی مان کر پردن آرام کو چلا گیا تب ایسا یہ سب دیکھ کے اور یہ بھی سوچ کر کہ کنانی لڑکیا میرے پتا ایساک کو بری لگتی ہے ابراہم کے پتر اشمائل کے پاس گیا اور اشمائل کی بیٹی مہتل مہلت مہلت کو جو نبائیوت کی بہن تھی بیہا کر اپنی پتنیوں میں ملا دیا جیسے پرمیشر کا آشیش ہٹا ایساپ کے پاس اس کی بدھی بند ہو گئی اور وہ وہ کام کرنے لگا جو اسے پتا کو نہیں پسند ہے ایمین کیا کہتا ہے کہ میرے پتا کو کنانی لڑکیاں نہیں پسند ہیں میں کنانی لڑکیاں شادی کروں گا کیوں کیونکہ میرے پتا نے میرا آشیرواد یاکوب کو دے دیا اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرا آشیرواد یاکوب کو کیوں مل گیا کیونکہ میں نے اپنا پیلوٹھاپن بیچ دیا آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میرے جیون میں پرمیشر کی آشیشیں کیوں بند ہو گئی ہیں مجھے کیوں نہیں پربو کی آشیشیں مل رہی ہیں میں مانتا ہوں میری پراتھراؤں کو کیوں نہیں پربو پورا کرتا ہے کیونکہ آپ اپنے ادھکار کا اپنے ادھکار کا بیچ دیتے ہیں بائبل کہتی ہے جھوٹ بولنا پاپ ہے سنسار کہتا ہے جھوٹ ہی چلے گا آپ کچھ پیسو کے لیے جھوٹ بیچ دیتے ہیں بیچ دیتے ہیں بیچ دیتے ہیں چھوڑو یا تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑے گا کیا ہے تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے پیسہ مل رہا ہے پچاس آٹھ ہزار روپے مل رہا ہے لاکھ روپہ مل رہا دو ہزار لاکھ کیا ہے یار کیا ہے سنسار ہے بولنے ہی پڑھے گا آپ نے تھوڑے سے پیسے کے لیے جیسے ایساں نے تھوڑی سی ڈال کے لیے مسور کی ڈال تھی وہ لال ڈال نہیں تھی مسور کی ڈال تھی اس ڈال کے لیے اس نے اپنے پہلوٹے پن کو بیش دیا آپ نہیں جانتے ہیں آپ جب اپنے عدکاروں کو بیشتے ہیں آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کو لاکھ روپہ مل رہا ہے نہیں آپ گواں کیا رہے ہیں آپ سورگی آشیشوں کو گواں رہے ہیں اگر آپ سنسار کی ابھیلاشاؤں میں اپنا جیون بھیتا رہے ہیں اگر آنکھوں کی لالسہ اور بدھی کا گھمند آپ کے جیون میں ہے تو آپ سورگی آشیشوں کو کچھ کھو رہے ہیں ایک لڑکی پسند آگئی آپ کو آپ نے شادی کر لی آپ کچھ بھی اس کے سانگھ کر رہے ہیں چلو لڑکی مل گئی بس مجھے آپ اپنے جیون کا سکھ بھوگ رہے ہیں سکھ آپ چھوڑ رہے ہیں سمجھ نہیں رہے ہیں آپ آپ کو پتہ ہے جب پرمیشر آپ سے دور ہوتا ہے تو آپ پرمیشر کی بدھی آپ کے جیون میں کام کرنا بند کر دیتی ہے ایساہب نے ہٹی ایلون کی لڑکی آدھا سے شادی کی اس سے الیپیس پیدا ہوا دیکھئے آپ جب آپ پرمیشر سے دور ہوتے ہیں تو آپ کا ونش بھی شیطان کی اور جاتا ہے آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ پرمیشر اگر آپ کے ساتھ ہے ہو سکتا ہے پرمیشر آپ کی یہ اچھا پوری نہیں کر رہا ہے ہو سکتا ہے پرمیشر آپ کی یہ پراتھنا پوری نہیں کر رہا ہے ہو سکتا ہے پرمیشر آپ کی بیماری ٹھیک نہیں کر رہا ہے ابھی لیکن پرمیشر کی آتما آپ کے اندر ہے یہ بہت ہے پرمیشر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو سمال رہا ہے آپ کو پنکھوں کے تلے رکھا ہوا ہے وہ سر و شکتی مان جس کا نام ماں کے تلے ہے آپ یہ کبھی مت بولیے اگر پرمیشر سے آپ ہٹے تو شیطان آپ کو کھا لے گا آپ پرمیشر کے ساتھ ہیں تو اچھی بدھی کام کرے گی آپ جب پرمیشر کے انصار چلیں گے تو وہ کہتا ہے پرک کر دیکھو کہ پرمیشر کیسا بھلا ہے بجان سہیتہ 34 کا 8 پرک کر دیکھو کہ وہ کیسا بھلا ہے there is a lot وہ کہتا ہے پرک ہو اس لیے پرمیشر کی اپسکتی میں رہی ہے ایسا آپ نے کیا کیا آپ نے تھوڑے سے لالچ کیلئے ادھکار کو بیج دیا اور جب اس کا آشیش اس کے بھائی یاکوب کو مل گیا میں سوچ رہا تھا جب ربکہ نے عیساق کی بات سنی جہاں سے سمجھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کری ہے جب ربکہ نے عیساق کی بات سنی عیساق اور عیساق جب اپنے بیٹے احصاف سے بول رہا تھا کہ تو جا کھانا بنا کے لے گا میری دوشی کے انصار کھانا بنا اور میں تجھے آشیش دوں گا اور یہ بات کس نے سنی ربکہ نے ربکہ کون تھی عیساق کی ماں تھی اور ربکہ نے یاکوب کو بلایا اپنے چھوٹے بیٹے کو یاکوب ہی طرح میں نے ابھی بھی سنا ہے کہ عیساق نے کہا ہے کہ تُو جا کر بھکرا لے کر آ اور میں تو اسے پکا کر دے اور میں تجھے آشیش دوں گا تو سارا آشیش عیساق کو چلا جائے گا اس لئے میں چاہتی ہوں کہ عیساق کو آشیش نہ ملے تجھے ملے میں نے بہت بار پڑا میں نے کہا یہ کیسی ماں ہے کہ ایک بچے کے لئے تو اس کو چاہیے آشیش اور دوسرے بچے کو نہیں چاہیے ایسا کیوں ریسا لڑ تب پرمیشن نے میجے پرکاشن دیا کیونکہ عیساق نے اپنے عدکار کو اپنے پیلوٹے پن کو بیش دیا تھا اس لئے ربکہ کے اندر اس کی آتما کام نہیں کر رہی تھی ربکہ کے اندر وہ ممتہ نکل گئی تھی عیساق کے لئے اگر آپ پرمیشن کے چرنوں میں نہیں ہیں اگر آپ اپنے عدکار کو بیش دیتے ہیں میرے بھائی میری بہن اگر آپ سنسار میں جا رہے ہیں سنسار میں کون ہے جو آپ کو عشیز دے رہا ہے آپ سنسار میں اپنا بیجنس کر رہے ہیں آپ کو اچھے آپ کو اچھے پارٹنر کون دے رہا ہے یہاں سے پیسہ آ رہا ہے پربو دے رہا ہے اچھے لوگوں سے کون ملا رہا ہے پربو ملا رہا ہے اگر آپ پرمیشن سے دور ہو گئے تو سنسار میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو کھا جائیں گے اور آپ کے پاس پرمیشن نہیں ہوگا تو آپ کے پاس سمجھنے کی بدھی نہیں ہوگا آپ کو پتا ہے پرکاشت واقع ہے چھے کا جب ہم ریپچر میں جائیں گے سات سال کے لئے اور سات سال کے لئے مہا کلیش کا پیرٹ ہوگا ادھائی چھے میں لکھا ہوا ہے کہ ایشو مسی پرکاشت واقع کے چھے میں لکھا ہوا ہے کہ ایشو مسی دھرتی سے میل ملاب کی سیوکائی نکال دے گا اگر ادھائی ہم ایک دو تین پڑھیں گے چھٹا ادھائی کا ایک دو تین وچن پڑھیں گے ہم پرکاشت واقع کے چھے کا تو ایشو مسی میل ملاب ہٹا لے گا دھرتی سے آج دھرتی پر میل ملاب کس کی وجہ سے آپ کا دوست آپ کا پارٹنر جو آپ سے پیار کر رہا ہے چاہے وہ پربو کو نہیں جانتا لیکن پرمیشر کی ہی آتما آپ کو ملا رہی ہے پرمیشر آپ کے جیون میں کام کر رہا ہے کہاں سے لا رہے ہیں پیسے آپ کون دلوارہ پیسے آپ کو کون دے رہا آپ کو آشیش پربو کیوں دے رہا ہے کیونکہ آپ پربو میں ہیں ہلو پریسالورٹ کیا ہوا احساب کے ساتھ احساب نے جب کہا کہ نہیں اچھا ابھی میرے پتہ احساب نے یاکوب کو آشیروات دیا اور وہاں بھیجا ہے اسے اپنے ماما کے پاس لابان کے پاس پدہ نارام ٹھیک ہے میرے ماما آپ کو کنانی لڑکیاں پسند نہیں ہیں اب میں کنانی لڑکیوں سے شادی کروں گا اس نے ہتی الون سے شادی کی ہتی الون کی بیٹی آدھا سے شادی کی اس نے کس نے احساب نے اس سے پیدا ہوا الی اپس الی اپس جب بڑا ہوا تو اس نے تیمنا نام کی رکھیل رکھی کیا رکھی سوچی آپ جب آتما جب آشیش جب بدھی نکل جاتی ہے تو گلت سمپرک میں آپ آ جاتے ہیں اگر آپ ربو کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے ہیں تو آپ کے بچے گلت سمپرک میں آ جائیں گے آپ کے گھر میں گلت آتما کام کرے گی جب پربو آپ کے ساتھ نہیں ہوگا یاد رکھئے الی اپس نے کس سے شادی کی کس سے تیمنا جو کی اس کی رکھیل تھی اور اس سے پیدا کون ہوا امیلیک امیلیک جاتی یاد ہے امیلیک جاتی جب سمدر پار کر کے اسرائیلیز آ رہے تھے تو امیلیکیز نے سترمہ ادھائے اگر پڑھیں گے ادھپتی کا تو امیلیکیز سوری آپ کے نرگمن کا تو امیلیکیز جاتی نے اسرائیل پر یدھ کیا تھا اور پرمیشور نے جب پہلا راجہ بنایا پہلا راجہ کس کو بنایا اسرائیل کا راجہ کون تھا پہلا شاہل جب شاہل کو راجہ بنایا اس کو بولا کہ امیلیکیز کو ختم کر دو لیکن راجہ شاہل امیلیکیز کو ختم نہیں کر پایا اس لئے اسے راجہ کے پاس سے ہٹایا اور دعود نے امیلیکیز کو ختم کیا پریسٹا لوٹ کون تھی ہمالیکیس احساو کے ونش کے ہمالیکیس کے پاس بدھی نہیں تھی ان کے پاس پرمیشر کا بھے نہیں تھا کیونکہ احساو کے پاس نہیں تھا کیونکہ احساو نے پرمیشر کے ورد کام کیا کیونکہ احساو نے اپنے پلوٹے پن کو بیچا کیونکہ احساو نے اپنے ادھکار کو بیچ دیا آپ چھوٹا مس سمجھئے کہ میں کچھ پیسے کمانے کے لیے اپنے ادھکاروں کو د spectrum的 کر رہا ہوں اپنے دھندے کو بڑھانے کے لیے اپنی نوخری کو بڑھانے کے لیے میں پرمیشور کے دیئے ہوئے عدکار کو وچن کو بیچ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں اگر آپ ایسا کریں گے کہیں آپ کا جیون احساف کی طرح نہ ہو جائے اس لیے پرمیشور میں بنے رہی ہے جو وہ کہتا ہے ہمیں اس کے انسار چلنا ہے مت سوچئے کہ آپ کو جیون میں کون دے گا بائبل کہتی ہے متی چھے کا اکتیس تو کیا کھائے گا تو کیا پہنے گا تو کیا پیے گا اس کی چندہ مت کر میں ہوں ایمین آپ کے پیتا نے کبھی کہا ہے آپ کے باپ نے کبھی کہا ہے کہ تو کیا کھائے گا کیا پیے گا کہاں کرے گا اس کی چندہ مت کر باپ آپ کو پڑھائے گا بڑھا کرے گا گریجوشن کریا ہے نوکری لگ گئی اس کے بعد باپ کہے گا بھئی ٹھیک ہے پڑھا کے تجھے کر دیا اب تو تھوڑا مجھے بھی دے یہ ہمارا پیتا کیا کہتا ہے تو کیا کھائے گا تو کیا پیے گا تو کیا پہنے گا اس کی چندہ مت کر پہلے میرے راجی کی خوش کر یہ باقی ساری چیزیں تجھے مل جائیں گی ایمین آپ کیوں اس کی چندہ کر رہے ہیں ابھی بھی سب لوگ انسان آپ روڈی کی چندہ کرتے ہیں میں کل کیا کھاؤں گا کرتے ہیں کیا کل کیا کھاؤں گا کل میرا کیا ہوگا میں کیا پہنوں گا میں کیا پیوں گا میرے بچوں کا کیا ہوگا کرتے چھنے کہ نہیں کرتے ہوں ہاں کہ نہ کیوں کرتے کیا آپ اس کے بہت کاروں کو ڈاز نہیں کر رہے ہیں میں نہیں کرتا ہوں میں پھر مریشس کے عدکاروں کو اپیوگ کرتا ہوں میں نہیں کرتا ہوں کوئی کام نہیں کرتا ہوں ایک پیسہ کلیسیا سے ایک بھی روپیہ میرے گھر میں روٹی نہیں بنتی کلیسیا کی اور میں بہت آشیشی تو روز پرمیشن مجھے روٹی دیتا ہے کیونکہ آپ ادھکار کا اپیوگ نہیں کرتے جیسے ایسا آپ نے نہیں کیا آپ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم مسیح ہیں ہمیں پربو نے چنا ہے ایشو آنے والا ہے پہلے میرے لیے پربو ہے میرا پہلا پیار ایشو ہے اس کے بعد میرا پتا اس کے بعد میرا بچہ اس کے بعد میری پتنی ہے ہلو جس زن آپ ایشو کو اپنا پہلا استان بنائیں گے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں چمتکار آپ کے جیون میں دوڑیں گے عدبت آشیش پائیں گے آپ حالیلویہ پریس ایلوٹ عدبت سکھ پائیں گے آپ اس لیے پرمیشر کی بچہوں کو کینسار اپنے جیون کو بتائیے جو پرمیشر کہتا ہے اس پہ چلیے حالیلویہ آج کا بچہ ہم نے گرین کیا پریس ایلوٹ حالیلویہ حالیلویہ